لوگوں اللہ توفیق دے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھروں پر ہرے ہرے جھنڈے اسلامی جھنڈے اپنے گھروں پر لگائیں اور بارہ دن تک کم سے کم ایک بلب لگا دیں تاکہ پتا چلے کہ آپ مصطفیٰ جانے رحمت کے غلام ہو اور میلاد النبی کی برکتیں کیا ہیں بس میں ایک نوایت پڑھوں گا ایک نوایت میلاد النبی کی برکتیں کیا ہیں اس سے پہلے میں صدیق اکبر کی ایک حدیث پر دوں سید نابو بکر صدیق فرماتے ہیں جس کو النعمت القبرہ میں محقق خاتم الحبواغ علامہ جلال الدین سیوتی لکھتے ہیں یہ سیوتی کون ہے یہ سیوتی کوئی معمولی آتی نہیں ہے جو مورک ہوتا ہے اکثر وہ مہدیس نہیں ہوتا جو مہدیس ہوتے اکثر وہ مورک نہیں ہوتا یہ جلال الدین سیوتی وہ ہے جو فقیدی ہیں مہدیس بھی ہیں معرف بھی ہیں انہیں نوگوں نے امام اہل سنت تک نے خاتم الحفاظ دکھا جس سیوتی کی جلالہین میں سے کیسے لیے کہ دو جلال الدین کی کتاب کو جلالہین کہا جاتا ہے ان میں سے ایک تفصیل جو عالم پوس عالم بنانے کے لیے جب ہم مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو جلالہین پڑھائی جاتی ہے اس میں سے ایک کے مصنف امام جلال الدین سیوتی ہے اور یہ سیوتی وہ بزرگ ہیں جن کو پوری زندگی میں بہتر مرتبہ رسول اللہ کا دیدار عالم بیداری میں نصیب ہوا ہے یہ وہ امام سیوتی ہے وہ اپنی کتاب نعمت القبرہ میں لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا جس نے میلاد کے لیے ایک روپیہ خرچ کیا کتنا کتنا عاشقوں کی ملاد والوں کی طرح آواز آئے گئے جس نے کون کر رہی ہے وہ بکر صدیق جس نے میلاد النبی میں ایک روپیہ خرچ کیا اللہ جنت میں اس کو میرے ساتھ داخل فرمائے گا ایک خرچ کرنے والے کے لیے یہ ہے اور حوالہ کتاب کا نعمت القبرہ مصنیف کا نام امام سیوتی اور یہ سنید صدیق اکبر کا کول آج پڑھا ہے آج تو پہلا پرگرام ہے نا انشاءاللہ آگے کے پرگراماتیں پڑھیں گے دوسری روایت امام سیوتی جو لکھتے ہیں اب وہ ذرا سنیے میلاد سے کیا ملتا ہے ایک شخص تھا جس کا نام ابو آمیر یمنی تھا ابو آمیر یمنی یہ یمن میں رہتا تھا اور یہ بودھ کی پوجہ کرتا تھا ایک بودھ تھا اس کے گھر میں یہ اس بودھ کی پوجہ کرتا تھا اسی کے آگے سلٹے تھا اسی کو مناتا اسی کو سمجھاتا اس کی منتیں کرتا اس کی ایک بیٹی تھی بس ایک لوٹی بیٹی آگ سے اندی ہے گونگی ہے لنگڑی ہے لونی ہے اس کا حال یہ ہے ایک دن ابو آمیر نے کہا کہ اے میرے بودھ میں نے زندگی بٹا دی تیری عبادت کرتے کرتے ایک کام کر میری بیٹی کو شفا دے دے لیکن بودھ میں کہا طاقت جو پتھر سے بنا وہ نہ شفا دے سکتا ہے نہ بیماری دے سکتا ہے اس نے کوئی جواب نہیں دیا وہ گر گر آتا رہا یہ چھت پر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا اور بیٹھ کر کہتا ہے اب ہم نے اس خدا کو چھوڑ دینا ہے اب ہمیں حق خدا کی تلاش کرنا ہے معبود برحق کی تلاش کرنا ہے چلو ہم دھونیں گے اس راہ میں اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو ٹھیک ہے اور اگر تم نے ساتھ نہیں دیا تو میں اکیلا جاتا ہوں میاں بیوی کی محبت بڑی گہری تھی اب وہ آمیر کو اس کی بیوی نے کہا تم اکیلے نہیں میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گے ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ اس وقت تو رات دھلتی جا رہی تھی میاں بیوی محبوب محب کی باتیں اس قدر طول پکڑتی چلی گئی کہ رات دھلتی چلی گئی اور رات کا آخری پہر آ گیا جب رات کا آخری پہر آیا تو وہ رات پہنسی تھی اتوار کا دن گزر چکا تھا اور پیر کی شب تھی اور اب پیر کی صبح تلو ہونے والی تھی ابو آمیر کو اس کو بیوی کو نہیں پتا تھا خدا کو ڈھوننے جا رہے ہیں آج وہ خدا کوئی خاص کام کا ظہور کرنے والا ہے رات کا آخری پہر آیا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اوپر نوری نور ظاہر ہوا انواری انوار ظاہر ہوئے جب کرم ہوتا ہے غم سبی راہتوں تسکین میں دھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں نوری نور ہوا انوار چھاگے آسمانوں پر اور گویا کہ نور کی کندلیں زمین پر اترنے لگی انہوں نے اوپر گھمرا کر دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو غیب سے آواز آئی لوگو مبارک ہو مبارک ہو آج اللہ کا آخری نبی جلوہ گر ہو چکا ہے امام الانبیاء تشریف لا چکا ہے اللہ اکبر اس نے پوچھا یہ کون ہے تو کہا کہ یہ جو ہے اللہ کا پیغمبر ہے اللہ کا پیغمبر ہے جب اس نے یہ آواز سنی تھی کہ ادھر جب اس نے اپنے بد کی طرف توجہ کی تو اس کا بد جو ہے وہ آندے موزلیل زمین پر گر پڑا تھا اس نے اٹھایا وہ پھر گرا اس نے اٹھایا وہ پھر گرا اور وہ زبان حال سے کہنے لگا آج میں اپنی جگہ بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ محمد رسول اللہ تشریف لا چکے ہیں حبیبِ خدا آ چکے ہیں وہ پیغمبر پر آ چکے ہیں اس نے کہا وہ ہے کہاں یہ محمد ہے کہاں تو اس نے جواب دیا وہ مکہ میں بی بی آمینہ کے گھر پیدا ہوا ہے یہ اتنا سننا تھا ابھی اسی میں حیرت زدہ تھے کہ جو گونگی لنگڑی لولی بیٹی تھی وہ اٹھ کر کے چھت پر آ کر کھڑی ہو گئی دونوں میاں بی بی نے دیکھا تو یہ اچھی کیسے ہو گئی تو کہاں کہ میں اندھیرے میں پڑی ہو بھی تھی ان کی باتوں کا اسے علم نہیں تھا اندھیرے میں پڑی ہو بھی تھی اتنے میں ایک نور نوری نور بڑی تھا اور آنے والے نے کہا اے بچی تو کیوں پریشان ہے اس نے کہا کہ میرا یہ حال ہے میں اٹھ نہیں سکتی میری پریشانی ہے میری تکلیف ہے تو اس نے کہا اگر تو محمد کے وسیلے سے دعا کر تو اللہ تجھے شفاعتہ کرے گا کیونکہ آج وہ اسی وقت پیدا ہو گئے ہیں جو ان کے وسیلے سے اس وقت پر دعا کرے اس کو ممانگی مرادیں ملے بچی نے کہا میں نے محمد کے وسیلے سے دعا کی اور جب اپنے بدن پر پھیرا میں اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی جو آپ مجھے دیکھ سکتی ہیں وہ اپنی بیوی کو لے کر اپنی بچی کو لے کر مکہ کی تو فروانہ ہو گئے ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے حضور کی ولادت ہی ہوئی ہے جشن آمد رسول ہی ہوئی ہے آقا کی آمد ہی ہوئی ہے ملاد النبی ہی ہوئی ہے یارو اگر یہ بات نعمت القبرہ میں نہ نکھی ہو ہم آپ کو گلامی لکھ سکتے ہیں لیکن کتاب بتانا اپنا کام ہے جب کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو پھر کیا ہے لوگ منکر کیوں ہیں انکار کیوں کرتے ہیں ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے یہ شخص مکہ پہنچا لیکن جب مکہ پہنچا تو چونکہ مکہ کے اندر تو ایک عجیب قرآن پا تھا کیونکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں وہ کعبہ جو دور ابراہیم سے جامی تو ساکیت کھڑا ہے وہ کعبہ تین دن تک جھوم رہا ہے تین دن تک جھوم رہا ہے کعبہ جھوم رہا ہے میرے رسول نے ملاد منانے والوں کو محروم نہیں کیا دیکھو کعبے نے ملاد منائی بھئی جمعہ کے نہیں جمعہ ملاد منائی کعبے نے حضور نے اس کو مسلمانوں کا قبلہ ورہا دیا اور اس کے اندر بدھ کی آلائش تھی وہ سب پاک کر دیا تین دن تک کعبہ جھومتا رہا اور حضرت آمینہ کے گھر کی طرف جھکتا رہا وہ حضور کی طرف کیا جھکا حضور نے کہاں کسی کا احسان توڑی رکھتے تو ہماری طرف تین دن جھکا قیامت تک دنیا تیری طرف جھکی رہے گی لوگو تم آج غلیل اس لیے ہو رہے ہو تم سب کی طرف احترام سے جھکنا چاہتے ہو حبیبِ خدا کی طرف نہیں حیرت ہے حیرت ہے آخر ہمیں پیسوں کی محبت اسی وقت تو ہمارے گل میں کیوں تھاتے مارتی ہے جب حضور کی بات آتی ہے ہم سب کے نام پہ تو خرچہ کرتے ہیں ماباپ حج کو گئے مالے گاؤں میں کون سی چوکھٹ ہے پرانے دور سے لے کر اب تک ماباپ حج کو گئے واپس آئے خدا جانے حج قبول ہوا کہ نہیں وہ کوئی گارنٹی نہیں بولو اے گارنٹی ہے تو بتائیں حج سے واپس آئے تو لکھا مرحبا اے حرم پاک سے آنے والے مرحبا صاحبِ لولاق سے آنے والے لائٹنگ لگ گئی ہے اور جنہوں نے یہ نہ لکھا کم سے کم لائٹنگ تو لگاتے ہیں بولو ہے کہ نہیں لگاتے نہ بھائیو میں تم سے پوچھتے ہوں کیوں لگ رہی ہے بولے میرے اببا جی آ رہے ہیں کہاں سے حرم سے انہیں کہا نادان باپ حرم سے مقبول ہو کے آئے کہ مردود ہو کے آئے کوئی گارنٹی نہیں ہے پھر تو باپ کے لئے لائٹنگ لگاتا ہے اور وہ حرم والا رسول آئے بولو یہ نبی پر ظلم ہے کی نہیں ہے ہر ایک کے لئے روکشنی رسول کے لئے کیوں نہیں رسول اللہ قیامت کے لئے کیوں نہیں جس کا حج مقبول ہے کہ مردود کوئی گارنٹی ہم اس کے لئے لائٹنگ لگاتے ہیں ممکن ہے مجھ سے یہ سن کر کہ کوئی یہ فیصلہ کر لے اب نہ لگائیں گے لیکن جو لگا چکا اس کا کیا بیٹی کے منڈپ میں تو لائٹنگ لگتی ہے بیٹے کے منڈپ میں تو لگتی ہے لوگوں جو رسول ہماری شفاعت کریں گے بارحال گفتگو ختم کروں وہ جب مکہ پہنچے تو مکہ میں بڑا قرآن تھا یہودی تلمیلہ اٹھے تھے کیونکہ ایک یہودی جو مکہ میں رہنے آئے تک خاص طور پر اسی ماحول کے لئے کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے اس نے کہا جو تارہ نبی کی پیدائش پر طلوع ہوتا ہے وہ تارہ طلوع ہو گیا ہے دیکھا ملاد کتنی اہم ہوتی ہے تارے بھی ہر دن ایک ایک طلوع نہیں ہوتے کچھ تارے وہ ہیں جو نبی کی آمد پر طلوع ہوتے ہیں یہ تو عدیث ہے نا تب اللہ وہ تارہ کیوں طلوع کرتا ہے نبی کی آمد پر ارے وہ خدا ہے تارہ چمکاتا ہے ہم تارے نہیں چمکا سکتے کم سے کم خدا کی سنت میں لائٹ ہی لگا دیتے ہیں اللہ تو قدرت والا ہے تو تارے چمکا سکتا ہے ہم تو تارے بنا بھی نہیں سکتے چمکا بھی نہیں سکتے یہ حدیث ہے حدیث پانک ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں نبی کی پیدائش پر جو تارہ طلوع ہوتا ہے واشطلوع ہو گیا کیا تمہارے یا کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اس وقت پورے مکہ میں عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا عبداللہ کے گھر پیدا ہوا عبدالمتلیب کے بیٹے کے گھر جب وہ گیا تو جا کر کہ اس نے کہا مجھے دکھائیں نہ تو جب دکھایا تو کہا اس کی پیٹ دکھاؤ جب آقا کی پیٹ دکھائی تو پیٹ پر مہر نبوت تھی وہ بے ہوشوں کے زمین پر گر پڑا بے ہوش ہو گیا وہ اور جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا ہوا کیا اتنے بچے تنے پیدا ہوتے دیکھے ہوا کیا کہا کہ نبوت بن اسرائیل سے بنو اسماعیل میں آگئی اور یہ اللہ کا آخری نبی ہے اور اس کے ذریعے سے اے مکہ والوں تم سب کے سردار بنا دیے جاؤ حضور کی ولادت کوئی معمولی باتیہ نہیں ہے یہ سب احادیث ہیں اور یہ سب احادیث موتبر کتابوں میں ہیں تو یہ سب چیزیں ہو چکی تھی حضرت عبدالمتالیب نے کہا میں نا اب کسی کو بچہ دکھانے کی ضرورت نہیں ورنہ وہ قتل کر دیں گے ہمارے بچے کو اور بہت سے آثار بہت سے معاملات دیکھے گئے جب یہ تینوں آئے انہوں نے کہا کہ آمینا وہ بچہ دکھا کہا دیکھو میرے سسر نہیں ہے اس لئے میں تمہیں ایک جھلت دکھاؤں گی اور جلدی سے چلے جانا ورنہ انہوں نے مجھے منع کیا ہے جب یہ آئے اور آکر کے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا تو ابو آمیر یہ کہتا تھا اس کی بیری بیان کرتی ہے سیدہ آمینا نہیں بیان کیا ہے ابو آمیر یہ کہتا تھا کہ یہ بچہ اتنا خوبصورت ہے ایسا حسن والا بچہ میں نے دیکھا نہیں اور اس کے بعد وہ حضور کے پیر پکڑ لیا اور اپنے سینے پر لگا لیا اور اسی حالت میں وہ زمین پہ گر پڑا اور جب زمین پہ گرا ہے تو پھر اس کو ہوش نہیں آیا اسی حالت میں کپس انسلی سے اس کی روح پرواز کر گئی یہ حضور کی ملاد ہے لوگوں نے جان بھی ہے لوگوں نے اللہ توفیق دے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھروں پر ہرے ہرے جھنڈے اسلامی جھنڈے اپنے گھروں پر لگائیں اور بارہ دن تک کم سے کم ایک بلب لگا دیں تاکہ پتا چلے کہ آپ مصطفیٰ جانے رحمت کے گلام ہو اور ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیں جلوس میں شرکت کریں ساری چیزیں کریں عوارہ گردی نہ کریں خرافہ سے بچیں اور اپنے اوپر لازم کر لیں دو دن تو گزر گئے تیسری شبہ آگئی روزانہ کم سے کم ایک ہزار مرتبہ آقا پر درود پڑھیں بارہ دنوں تک شرمائے نہیں ہاتھ میں وہ بٹن والی تصویر رکھ لیں یا تصویر رکھیں کوئی شرمائے کی بات وہ پڑھتے رہے ہیں اس لئے کہ یہ وہ دن ہے سوئے وے مقدر بیدار ہوں گے آقا نے کتنا ہم پہ کرم کہ وہ نہ آتے تو یہ رانائیاں نہ ہوتی ایک ہزار مرتبہ آقا پر درود روزانہ پڑھیں بارہ دن تک کسی نے ڈاکٹر اقبال سے کہا تھا اقبال تیری شائریہ میں اتنی چاشنی کیسے تیری شائریہ میں اتنی چاشنی کیسے اس لئے کہ مرزا غالب اقبال سے بڑے شائر ہیں لیکن غالب کو اتنا نہیں پڑھا جاتا غالب مغلوب ہے اقبال کے سامنا فن کے اعتبار سے تو اقبال کو جتنا پڑھا گیا پڑھا جاتا ہے اتنا کسی کو نہیں تو اقبال کہتے ہیں میں نے ایک کروڑ مرتبہ اپنے نبی پہ درود پڑھا ہے اس کے بعد اپنی شائریہ کا آغاز کیا ہے تو اللہ نے میری شائریہ میں وہ اثر پیدا فرمائے یہ اقبال کی شائریہ کا راز ہے کہ جب بھی پڑھا جاتا ہے انقلاب پیدا ہوتا ہے ہو نہ وہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کنیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہو نہ ساتھی تو فر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو ذرا گوھر فرمائیں دکٹر اقبال کی شائریہ کی محمد سے وقا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو کلم تیرے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو اقبال کہتے ہیں میں نے ایک کروڑ مرتبہ پہلے درود پڑھا ہے اس کے بعد میں نے اپنی شائریہ کا آغاز کیا ہے لوگوں درود پڑھو اس لیے کہ درود کی برکت سے جو ہے وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں آقا فرماتے جو دنیا میں مجھ پر جتنا درود پڑھے گا وہ جنت میں اس سے زیادہ مجھ سے قریب رہے گا آقا فرماتے جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا خود بھی کسرت سے درود پڑھو درود و سلام اپنے بچوں کو بھی لے کر کے بیٹھو درود و سلام پڑھو اور کئی سالوں سے ہم اسی لیے مرکز سنی دعوت اسلامی جامہ مسید یا رسول اللہ پر ایک ربیہ نفر سے لے کر بارہ ربیہ نفر تک چوبیس گھنٹہ درود و سلام کی محفیل رکھتے ہیں چوبیس گھنٹہ جاری رہتے ہیں آپ کو جب تائم ملے آپ تشریف لائیں تاکہ درود و سلام کی محفیل میں شرکت ہو وقت نہیں ملے تو خود ہی پڑھئے لوم چلا رہے لوم چلاتے چلاتے پڑھئے عورتیں کھانا پکا رہیے کھانا پکاتے پکا کے پڑھے جو جس کام میں ہے اس کام میں پڑھے اور درود کے لئے سہولت تو یہ ہے باوضو پڑھو تو بڑی فضیلت ہے لیکن اگر کوئی باوضو نہیں پڑھ سکتا بے وضو پڑھنا چاہے تو درود شریف کوئی بے وضو بھی پڑھ سکتا اس کی اجازت ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کسرت سے پڑھو آقا کا دیدار ہوگا مسئیبتیں دور ہوگی تکلیفوں کا ازالہ ہوگا بری تکتیر بھلی ہوگی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایک ہزار مرتبہ روزانہ آپ کہیں گے کتنی دیر لگے گی بیس منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مقتصر درود شریف ہے اس کو پڑھئے ہزار بار روز پڑھئے پھر اس کی برکتیں دیکھئے اور ملاد النبی میں کم سے کم اپنے محلے کی بارہ بیواؤں کو کچھ نہ کچھ سیدہ آمینہ کی طرف سے توفہ دیں گے کم از کم بارہ جوڑے ہی دے دیں بارہ ڈپٹے ہی دے دیں بارہ بیواؤں کو اپنے رشتہ دار میں رشتہ دار میں دو 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 دبل سواب ملے گا صرف جلسہ اور جلوس ہی ملاد نہیں ہے جلسہ جلوس میں بھی شرکت کرو ایمان تازہ کرو اپنی اکثریت بتاؤ ادب کے ساتھ شرکت کرو اپنا ایمان مضبوط کرو جلسہ اشتماع میں آتے ہو ساری باتیں سننے کو ملتی ایمان مضبوط ہوتا ہے لیکن اپنے رشتہ دار میں ڈھونڈو محلے میں ڈھونڈو کون بارہ بیوائیں ہیں اس لیے کہ میرے غسول کی امی جان بیواؤں ہو گئی تھی تم کی طرف سے بارہ بیواؤں کو کچھ نہ کچھ ارے میں یہ تو صرف کہہ رہا ہوں کرنا پھر دیکھنا پورے سال تم پر کیسا کرم ہوتا ہے اور کیا کہ انامات ہوں گے آپ خود دیکھیں گے آپ کے رسک میں برکتے کیسے ہوگی آپ خود دیکھیں گے یہ بات میں سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں تحدیس نعمت کے لیے اپنے تجربے کی کہہ رہا ہوں پھر بارہ بیواؤں کے ساتھ چونکہ میرے آقا آمینہ کے درر یتیم تھے بارہ یتیموں کو ڈھونڈو محلے میں رشتہ داروں میں ان کو کچھ نہ کچھ تو فردو اس طرح سے کرو ہو سکے تو اپنی مسجدوں کے قریب کے بارہ ایمہ کو امامہ کو کچھ نہ کچھ تو فردو اس طرح کرو یہ بھی ملاد بنانے کا ذریعہ ہے اور جب ملاد کی شبائے تو آپ کا گھر چمچمہ کر کہہ رہا ہو کہ میں کسی عاشق رسول کا گھر ہوں ملاد پر تم لائٹنگ لگا کے اپنا گھر چمکاؤ مرنے کے بعد میرے رسول اپنے چہرے کی چمک سے تمہاری قبر کا انہیرہ دیر فرما دیں گے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے لون کے جلوہ فرما ہوگی جب دلعت رسول اللہ کی